بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی ناپاک ہے چاہے مرد ہو یا عورت اگر مرد ہے حالت جنابت میں ہے بیوی سے ملا تھا جمع کیا تھا اب گسل نہیں کیا ہے یا عورت حیز کی حالت میں ہے مہاباری کی حالت میں ہے یا پھر نفاس کی حالت میں ہے یا خود وہ جنوبی حالت جنابت میں ہے جس طرح بھی ہو اگر کوئی ایسا انسان جس پر گسل کرنا ضروری ہو وہ ناپاک ہے تو اگر وہ کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے پاک کپڑا تو کیا اس کے وجہ سے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا اس کے پہننے سے یعنی ناپاک آدمی اگر کوئی پاک کپڑا اچھا کپڑا پہن لیتا ہے تو کیا وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا مسئلہ کیا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث جو ہے ترمی شریف میں حدیث نمبر 135 پر ملے گی اس کے خلاصہ ہی ہے اگر غور فکر کریں گے آپ تو اس کے خلاصے ہی نکلے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ناپاک رہتا ہے بظاہری طور پر ظاہراً کوئی ناپاک نہیں ہے اس کے بدن میں اگر وہ کپڑا پہن لیتا ہے پاک کپڑا پہنا تھا اور اس کپڑے پر کوئی بظاہری ظاہراً ناپاکی مثال کے طور پر پیشاب پہخانہ یا کوئی بھی ایسی ناپاک چیز نجاست لگی نہیں ہے نجاست تو پھر وہ کپڑا پاک ہے کہ صرف ناپاک آدمی کے کپڑا پہن لینے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے اسی لئے یہ غلطی جو آپ سوچ رہے ہیں دور کر لیں صحیح بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں